اسلام علیکم امید کرتے ہیں آپ کو خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ امان میں رکھیں تو یہ ولوگ جو ہے وہ عید ملاد و نبی کا تھا ولوگ تو ہم نے بنا لیا تھا لیکن اس کے اگلے دن ہی امی کی بہت طبیت خراب ہو گئی تو ان کا غلہ خراب ہو گیا تھا جس کی وجہ سے ہم ریکارڈنگ نہیں کر پا رہے تھے تو اب ان کی طبیت ٹھیک ہوئی ہے تو اب جو ہے ہم نے سوچا کہ ہم فائنلی جو ہے وہ تو ریکارڈنگ کر لیں یہاں سے ہمیں مجھے ہساری ہیں تو ہمیں بتائیں ہم نے کیا بنایا تھا ہم نے بنایا تھا مسور پلاو اور بالو شاہی تو اس وقت ہم بنا رہے ہیں مسور پلاو اس کے لئے میں نے دو کپ مسور کی دال لے لی تھی اور اسے میں نے ایک گھنٹے کے لئے بھگو دیا تھا تو اور اس کو میں نے بالکل ایک کپ پانی ڈالا تھا کہ اس میں دال جو ہے وہ بھیگ جائے اور اسے میں نے ایک ٹیبل سپون جو ہے وہ دھنیا ڈالا ایک ٹی بل سپون میں نے اس میں لال مرشیں اور ایک ٹی سپون ہلدی ڈال کے اس کو میں نے چڑھا دیا اور ون ٹی سپون میں نے اس میں نمک بھی ڈالا تھا اب ہم جو ہیں وہ کیمہ بنا رہے ہیں تو اس کے لیے میں نے دو ہاف کپ آئل لیا ہے اور دو بڑی پیاز لے کے میں اسے براؤن کر لوں گی جب یہ براؤن ہو جائے گی تو میں اسے گولڈن براؤن کرنا ہے ہمیں اور گولڈن براؤن کر کے میں اس میں اسے دو ٹی بل سپون نکال لوں گی باد میں ڈالنے کے لیے زیادہ ڈاک مت کیجئے گا اب اس میں میں نے ثابت کر رہے مسارے ڈالے ہیں جس میں میں نے ایک بڑی الائچی ڈالی تھی اور تین چھوٹی الائچی تھی اور دو تین لونگیں تھی اور چار پانچ کالی مرچے تھی اب یہ میرا سیون ہنڈڈ گرام جو ہے یہ کیمہ ہے آدھا کلو سے تھوڑا سا زیادہ ہے اب ہم اس کو ڈال کے اس کو بھونیں گے اور اتنا بھونیں گے کہ کیمہ کا کلر تھوڑا سا چینج ہو جائے دو ٹی بل سپون میں نے اس میں لسنہ درک کا پیس ڈالا تھا اب ہم اسے لسنہ درک کے پیس میں چار پانچ منٹ بھونیں گے تاکہ اس میں لسنہ درکی خوشبو کی اور آ جائے اور کیمہ کی جو اسمیل ہے وہ ختم ہو جائے اس میں گرم مسالوں کے ساتھ اور لسنہ درک کے ساتھ مل کے اب یہ کچھ گرم اب یہ مسالیں ہیں جس میں دو ٹی بل سپون میں نے لال مرچے لیئے ہیں دو ٹی بل سپون ہی میں نے دھنیا لیا ہے ہاف ٹی سپون ہلدی ہے ون ٹی سپون نمک ہے ہاف ٹی سپون گرم مسالہ ہے اور ڈیر ٹی سپون میں نے کٹیوی لال مرچے لیئے ہیں نمک مرچے آپ نے حساب سے کر سکتے ہیں کم زیادہ چاول میں نے ایک کلو لیے تھے جو میں نے آدھا پہنہ گھنٹے پہلے بھگو دیئے تھے اور میرے جو تھے وہ بناسپتی رائس تھے دو ٹی مارٹر رہی ہیں بڑے بڑے اور میں نے ان کا سلائس کر لیئے تھے اب ہم اسے ڈالیں گے اور انہیں اچھی طرح بھونیں گے بھونیں گے اب میں نے اسے پانچ منٹ کے لیے رکھ دیا تھا دھکے تاکہ یہ کہ ٹی مارٹر سوفٹ ہو جائیں ادھا ہماری دال ہو گئی تھی دیکھیں کسی کھلی کھلی ہے ہمیں ایسی ہی رکھنی ہے سوفٹ ہو جائے پک جائے لیکن مریضہ بن جائے گا اب ہماری ٹی مارٹر گل چکے تو میں ٹی مارٹروں کے ساتھ تھوڑا سا بھون گے پھر اس میں میں ہاف کپ دھائی ڈالوں گی اور پھر ہم اسے دھائی ڈال کے بھونیں گے دھائی میں نے ایسی ڈال دیا تھا زیادہ پھینٹا نہیں تھا تو پہلے میں نے اسے دھائی کو پھینٹ لیا اور اب میں جو ہوں اس کو اچھی طرح بھونوں گی دو تین منٹ بھون لیں کہ اس کے اوپر گھی آ جائے دیکھیں اچھی طرح سے جب گھی آ جائے گا تو میں اس میں آلو ڈال دوں گی آلو آپشنل ہیں آپ کی مرضی ہے میرے بچوں کو پسند دیں تو اس لئے میں نے ڈالیں اب میں اس میں ہاف کپ پانی ڈالوں گی اور اس کو رکھ دوں گی میں دم پر گلنے کے لئے آلو اپنے حساب سے پانی ڈالیں میرے آلو ذرا چھوٹے پیسز کیے تھے تو اس لئے میں نے ہاف کپ اور دو ٹیبل سپون پھر بعد میں اور ڈالا تھا اور یہ دم پر ہی دس پندہ منٹ میں آلو ہو گئے تھے اس کو دم پر رکھ دیں دس پندہ منٹ کے بعد میں نے اس کو آلو دیکھ لیا جب گل گئے اچھی طرح تو پھر میں نے اس سے تھوڑا سا بھونہ اور اس میں ہرہ دھنیاں پودینہ اور سات اٹھ ہری میرچے ڈال دیں ہمارا کیمہ تیار ہے مسور کی دال بھی تیار ہے تو میں نے اس سے دونوں کو ایک ہی پتیلی میں مکس کر دیا چامل ہم نے کھلے پانی میں بوائل کر لیے تھے اور اس میں میں نے وہی ثابت گرم مسالے ایک دالچینی کا دکڑا ایک الائچی بڑی اور چھوٹی دو تین الائچی کالی میرچیں دو تین اور چار پانچ چھوٹی کالی میرچیں ڈال کے میں نے ایٹی پرشنٹ گلال لیے تھے اب ہم اس کی تیارے لگا رہے ہیں تو پتیلے میں پہلے میں نے چامل ڈال لیے تھے اور چاملوں کے بعد میں نے یہ سارا مسالہ ڈال دیا تھا آپ چاہیں تو الگ الگ کر کے بھی لگا سکتے ہیں ایک تہہ دال کی لگا لیں اور ایک تہہ جو ہے وہ کیمے کی لگا لیں لیکن میں نے یہ ساتھ مکس کر کے لگا لیا تھا وہ مجھے زیادہ ایزی لگتا ہے اب میں نے اس میں ٹیمارٹر ڈالے اور جب گولڈن براؤن پیاس ہم نے شروع میں نکالی تھی دو ٹیبل سپن وہ ڈالیے ہر دھنیا پودینہ ڈالا ہے اور یہ دہی میں میں نے زردے کا رنگ ڈالا تھا مکس کر کے وہ ڈال دیا ہے اب ہم باقی کی لیئر لگا دیں گے چاملوں کی لیئر لگا کے باقی کا زردے کا رنگ میں نے ڈالا تھا اور تھوڑا سا میں نے پودر ڈال دیا تھا کیونکہ مجھے تھوڑا سا کم لگ رہا تھا زردے کا رنگ اور ہر دھنیا پودینہ تھوڑا سا ڈال کے ہم اسے دم پہ رکھ دیں گے پانچ منٹ اب اسے تیز آنچ پہ رکھیں گے اور پھر دس پندر منٹ اب اسے ہلکی آنچ پہ رکھیں دم پہ دم والی آنچ پہ اور یہ ہمارا مسور پلاو تیار ہو گیا ماشاء اللہ سے اتنا اچھا کھلا کھلا لگ رہا ہے بہت مزیقہ بنا تھا لیکن اس میں مجھے ہلکا سا نمک کم لگ رہا تھا تو آپ اپنے ٹیسکیٹ ایکارڈنگ کم زیادہ کر سکتے ہیں مسالے تو اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں بہت مزیقہ بنتا ہے ہمارے گھر میں ان کے پاپا اور مہنور کو بہت پسند ہے اب ہم بالو شاہی بنا رہے ہیں تو بالو شاہی کے لیے میں نے چار کپ میدہ لیا تھا اور اس میں میں نے دو ٹی سپون بیکنگ پورڈر ڈالا تھا بلکل لیول کر کے ڈالیے گا اور میدہ بھی بلکل لیول کر کے لیجئے گا ہم زیادہ بنا رہے تھے اس لیے میں نے چار کپ لیا ہے آپ کو اگر کم بنانی ہو گھر کے لیے تو آپ ہاف کونٹو ڈی بھی کر سکتے ہیں پینچ میں نے ایک پینچ چھٹکی نمک ڈالا تھا اور اس کو اچھی طرح مکس کر لیا تھا ایک گپ میں نے اس میں دیسی گھی لیا تھا اور اس سے میں نے اسے گوند لیا گوندنا نہیں تھا ہلکے ہاتھوں سے ہمیں اسے مکس کرنا ہے ہمیں اسے گوندنا نہیں ہے اور یہ اس کی بیسک ٹیپ ہے کہ اسے گوندتے نہیں ہیں بالو شاہی کے آٹے کو اسے ہمیں صرف مکس کرنا ہے تو پہلے تو میں نے ہلکے ہاتھوں سے سے سٹیپ سے سہی کر لیا تھا پھر اس کے بعد میں نے ایک کپ پانی لیا تھا اور پانی میں نے بہت تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالا تھا اور اس کو میں مکس کر دی گئی تھی یہ بہت امکورنٹ ٹپ ہے اس ٹپ کی وجہ سے اس میں مجھے لیئرز آتی ہیں اس میں نا تو تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے بس آپ اس کی ڈو کو ہی کھٹا کرتے جائیں اور ایک طرف رکھتے جائیں ایک طرف کر لیں اور پھر اس پوری ڈو کو آپ ملا کے دس پندہ منٹ کے لیے سے سیٹ ہونے کے لیے رکھ دیں تاکہ وہ سیٹ ہو جائے سیٹ آپ اس میں سب جوائنڈ ہو جائے ہم اسے آٹے کی طرف مکیاں نہیں لگانی جیسے آٹہ ہم مکیاں لگا لگا کہ آٹے میں تو جتی مکیاں لگائیں اپنا اتنا آٹہ سیٹ اچھا گونتا ہے اسے ہم نے صرف جمع کرنا ہے ایک ساتھ اور رکھ دیں گے اب ہم اسے دس پندہ منٹ کے لیے بہت خستہ اور نا ویسی بنیتی ہے میں دو ٹیبل سون بج بھی گیا تھا ہمارا پانی نا اب میں اس کا شیرہ بنا رہی ہوں تو شیرے کے لیے میں نے تین کپ چینی لیتی ہے اس کا ہاف میں نے ڈیڑھ کپ پانی لیا تھا اور اس میں میں نے ون فو ٹی سپون زردے کا رنگ ڈالا تھا ہاف ٹی سپون الائچی پورٹر ڈالا تھا اور تھوڑا سا دو تین ڈروپ میں نے اس میں کیوڑا وارٹر ڈالا تھا ایسنس سوری وارٹر نہیں ایسنس ڈالا تھا کیوڑے کا اس سے خوشبو جائے وہ بہت اچھے آ جاتی ہے وہ مجھے بہت پسند ہے کیوڑے کی اپشنل ہے آپ کی مرضی ہے آپ کو پسند ہو تو آپ ڈالیں وانا الائچی پورٹر ہی اسے کام چل جاتا ہے اس میں نا اچھا ہمیں شیرے کو نا بہت ہوتا پکانا نہیں ہے ہمیں جو جب چینی گھل جائے مکس ہو جائے پانی میں تو بس آپ اس کو چار پانچ منٹ پکائیں اس کا جو تار ہے وہ کمپلیٹ نہیں بننا چاہیے ٹوٹر ٹوٹر سا بننا چاہیے مکمل تار نہیں بن رہا آدھا تار بن رہی ہے بس ہمیں ایسے ہی رکھنا ہے پتلا پتلا سا شیرہ کیونکہ جتنا یہ پتلا ہوگا نا گاڑا ہوگا سوری تو یہ اندر اس کی جلز نہیں ہوگا بھالو شاہی اپنے اندر جلز نہیں کر پائے گی اس سے سوکھی سوکھی رہ جائے گا اندر سے پھر اندر شیرہ جائے گا نہیں تو وہ مزے کی نہیں لگے گی اب ہم اس ڈو کو چھوٹے چھوٹے پیسز کر لیں گے اور پھر اس کو ایک ساتھ ملا لیں گے اور اس کی ہم چھوٹی چھوٹی میڈیم سائز کی بال بنالیں جیتے آپ کو جیسے زیادہ بڑی ہوگی نا تو پکنے بھی ٹائم لگے گا اس میں اور اندر تک وہ گلے کی بھی نہیں اور پھر یہ بننے کے بعد کیونکہ ہم نے اس میں بیکنگ پورٹر ڈالا ہے تو یہ اور بڑھے گی تو اس لئے آپ میڈیم سائز کی چھوٹی چھوٹی بال بنائیں اور اسے اپنی فنگر سے بیچ میں سے سوراک کریں تاکہ یہ اچھی طرح سے چار طرف سے گل جائے اندر تک پک جائے شیپ دے کے آپ اسے رکھ لیں اکھٹر ڈالیں آپ اسے نا آئل میں فرائی کرنے کے لئے وہ نا کوئی پہلے ہوگی کوئی باد میں ہوگی ایک ساتھ ڈالیں گے تو وہ ایک ساتھ ہی کلر چینج ہو جائے گا سب کا اچھا مجھے ایک بات اور بتا نہیں تھی کہ مجھے اس میں لگ رہا تھا کہ میں نے جو گھی ڈالا ہے نا وہ تھوڑا زیادہ ہوگئے کیونکہ یہ نا میدے کے اوپر بھی ہوتا ہے میدہ زیادہ گھی لیتا ہے کچھ کم لیتا ہے تو آپ جو ہیں وہ میدہ میں گھی ڈالتے ہوئے تھوڑا احتیاط کیجئے گا یعنی تھوڑا تھوڑا ڈالیے گا دو ٹیبل سپون تین ٹیبل سپون آپ کم کر لیجئے گا کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ میرا گھی اس میں زیادہ ہوگی ہے مسئلہ تو کوئی بھی نہیں ہوتا لیکن وہ تھوڑا سی بننے میں پرابلم ہو رہی تھی لیکن وہ بن گئی تھی لیکن اچھی بنی تھی اور خستہ کراری لگ رہی تھی اور دوسرے تیسرے دن بھی بہت مزیکی لگ رہی تھی بہت خستہ تھی اچھا دیکھیں اوائل کتا لائٹ گرم ہے بہت ہلگا گرم ہونا چاہیے کہ اس میں بابلز بھی بہت دیر میں آئیں اب دیکھیں ہم نے آٹیا ڈالا اس میں تو یہ کتنی دیر کے بعد اوپر آیا ہے جب یہ ایسا اوپر آئے تب آپ اس میں اپنی بالوشائیں ڈالیں دیکھیں اس میں بلکل بھی کوئی ہلچل نہیں ہے آئل میں ایسا لگ رہے تھنڈا آئل ہے آپ انگلی ڈالیں تو انگلی بھی جلے نہ ایسا ہو آئل نا اب دو منٹ کے بعد اس میں بابلز بننا شروع ہوئے تھے یہ اور میں نے اسے ایک طرف سے پانچ منٹ بہت دھیمی آنچ پر بنایا تھا اور تین منٹ کے بعد میں نے ہلک اسی آنچ کو تیز کیا تھا اب میں اسے پلٹ رہی ہوں تو دیکھیں کتنا لائٹ کلر آیا ہے اور وہ دیکھیں اس کی پرت کہتا ہے نا پرت دیکھیں کتنا اچھے لگ رہی ہیں لیئرز بہت اچھی آئی تھی اس میں اور لیئرز اچھی آتی ہے نا تو اس میں شیرہ بھی بہت اچھی طرح سے کھل جاتا ہے تو اندر تک جذب ہو جاتا ہے بہت مزید کی بنیتی ہے آپ لوگ ایک بار ٹرائے ضرور کریں گا ہر چیز ٹرائے تو ضرور کرنی چاہیے کہ دیکھنا چاہیے نا کہ کیسی بن رہی ہے ہاں بلکل اور اسے ہم نے پانچ منٹ ایک طرف اور پانچ منٹ ایک طرف فرائے کر لیا تھا دیکھیں کتنا لائٹ کلر مجھے طرح لائٹ کلر کی چاہیے تھی کیونکہ دارک کلر کرنے کے بعد جب ہم اسے شیرے میں ڈالتے ہیں نا تو اس کا کلر اور ڈارک ہو جاتا ہے کیونکہ میں اس میں زردے کا رنگ ڈالیا ہے اگر آپ کو ویسے دارک کلر کرنا ہے آئل میں تو پھر آپ شیرے میں کلر نہ ڈالیں آپ شیرے کو سادہ رکھیں اس میں زردے کا رنگ نہیں ڈالیں یہ دیکھیں کتنا پیارہ کلر آئے کیونکہ وہاں پر لائٹ رکھتا ہے شیرے میں ڈال دیتا ہے شیرہ نیم گرم ہونا چاہیے آپ کا اور ایک بیچ کے بعد میرا شیرہ تھوڑا سا ہلکا تھا تھنڈا ہو گیا تو پھر میں نے اسے دوبارہ جو دوسرا بیچ ڈالا میں نے شیرے کو دوبارہ گرم کیا شیرہ تھنڈا نہیں ہونا چاہیے کہ تھنڈا ہو گیا وہ گاڑا ہو جاتا ہے پھر وہ بالو شاہی میں اندر جائے گا نہیں اب میں نے باریک باریک پستے کٹ لیے تھے اور ہم اسے اس کے اوپر ڈال رہے ہیں اور بالو شاہی جو ہے وہ میں نے تین منٹ چار منٹ ایک طرف شیرے میں رکھی تھی اور پھر اس کو پلٹ کے تین چار منٹ رکھی تھی دوسری طرف سے اور پھر میں نے اسے چھنی میں نکال لیا تھا تاکہ جو ایکسٹر شیرہ ہے وہ نکل جائیں اور یہ ہماری ساری بالو شاہیاں وہ تیار ہو گئی ہیں دیکھیں کتنی اچھی لگ رہی ہیں اور ٹیسٹ میں بھی واقعی میں بہت اچھی بنیتی جھوٹ نہیں بولیں واقعی میں بہت اچھی بنیتی آپ لوگ ٹرائے کریں گے آپ لوگ کو پتہ چلے گا کہ ہاں ٹیسٹ اچھا تھا ضرور ٹرائے کریے گا ایک بار اور کم کونٹیٹی کر لیے گا ہاف کر لیے گا ہاف کر لیے گا ہمیں زیادہ بنانی تھی کیونکہ ہمیں بارٹنا بھی تھا تو آپ لوگ کو پتہ چل جائے گا کہ ہاں بہت اچھی بنیتی بس یہ دیکھیں ہمیں توڑ کر دکھائی تھی کہ اس کی پرس کتنی اچھی آئی ہیں اور اندر تک شیرہ گیا بہت خستہ بنیتی اب بس وہ ہم بارٹنے کی تیاری کر رہے تھے چامل وغیرہ نکال لے تھے نیاز دے دیتی تو بس یہ ہمارا آج کا ولوگ امید کرتا ہم آپ لوگ کو پسند آیا ہوگا میک شور ٹو لائک شیئر کومنٹ این سبسکرائب اللہ حافظ